موزیز خواتین و حضرات اس سے پہلے ہم نے پیرنٹس کی رہنمائی کے لیے جو سپیشل بچوں کے پیرنٹس ہیں کچھ گزارشات کی تھیں آج میں موبیلٹی اورینٹیشن کے حوالے سے بات کروں گا موبیلٹی دراصل نابینہ افراد کی تعلیم و تربیت میں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے موبیلٹی کے بغیر نابینہ پرسن کی شخصیت کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اس میں خلا رہ جاتا ہے اب یہ جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے اب ماں کو اویر ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی ارز کی ہے کہ ماں کو جو ہے سپیشل ایڈوکیشن سے متعلق کافی معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے کی پراپر طریقہ سے ہیلپ کر سکے اب موبیلٹی دراصل نابینہ افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیکنیک کی مدد سے اور سٹک کی مدد سے اپنے سفر کو محفوظ بناتا ہے اب نابینہ افراد اگر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلیں گے تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ہمارا مقصد ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بغیر کسی خوف و خطرہ کے سسٹیمیٹیکلی سٹک کی مدد سے یا ٹیکنیکس جو موبیلٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو بروے کار لاکر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بغیر کسی خوف و خطرہ کے اور بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی انجری کے وہ پہنچ سکے اب باہر کے ممالک میں جو ہے وہ نابینہ افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاب کرنے کے لیے پچاس سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی شخص کی مدد کے وہ خود تیہ کرتے ہیں ہمارے ہاں تھوڑا سا مشکل ہے اس میں بعض کت گائیڈ بھی یوز کرتے ہیں لوگ اور کچھ جو ہے سٹک کی وجہ سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے پراپر سٹک کا جو یوز ہے سسٹیمیٹیکلی وہ یوز نہیں کرتے اب پیرنٹس کے لیے جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ والدہ جو کہ انتہائی اہم ہے پہلی درسگاہ ہے اسی لیے نیوٹر نے کہا تھا کہ give me a good mother I will give you a good nation تو ماں کی تربیت جو ہے وہ بڑا رول ادا کرتی ہے بچے کی شخصیت کی گروتھ میں تو اب اس میں یہ ہے کہ اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو ہے ڈیلی لائف کی جو روزمرہ کی استعمال ہیں چیزیں ہیں وہ ماں بچے کو سکھائے مثال کے طور پر دانت صاف کرنا باتھروم ٹریننگ اب اسی طرح کپڑوں کا پہنا موہا دھونا بروش کرنا پھر اپنی چیزوں کو پراپر ایک جگہ پہ رکھنا اور ایک جگہ سے اٹھانا اس کو آرڈرلی نیس کہتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بروش اگر ایک کپ بورڈ میں رکھا ہے تو واپسی بھی ادھر ہی رکھیں اگر نبینا فرد کے علاوہ کوئی بندہ خدا نے خاصتا کوئی چیز اٹھاتا ہے اور پھر دیکھنے کے بعد وہ وہیں پہ رکھے کیونکہ دوبارہ جب اس بچے نے یا اس بلائنڈ نے وہ چیز ڈھونے ہیں تو وہ اپنی اس پراپر پلیس پہ جائے گا اب اگر وہاں نہیں ہوگی بے شک ایک فٹ کے فاصلے پہ بھی آپ رکھیں گے تو اس کو دکت ہوگی کیونکہ وہ اس کو نظر نہیں آتا اسی طرح اب کپڑوں میں جو ہے شلوار کمیز ہے اس میں ازار مت ڈالنا ہے پھر موحد ہونے کے لیے آپ اس کو اپنا نل یا نلکہ جو بھی آپ کا گھر میں ہوگا کیونکہ یہ سرکمسٹانسز ہر جگہ ویری کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے جو انڈویجیل ڈیفرنسز ہوتے ہیں اب ظاہر ہے ہمارے بلک میں ہر ایک کی رہیش ایک جیسی نہیں ہے ہر ایک کا رہنے کا علاقہ ایک جیسا نہیں ہے تو ہم اپنا جو موبلیٹی پروگرام چاک کریں گے وہ اکارڈنگ ٹو ڈی سرکمسٹانسز آف دیٹ ایریا کریں گے اب اس بچے کی ہم جو رہیش ہے یا اس کا جو سسٹم ہے رہنے کا ہوسٹل ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کریں گے اب اگر بعض فیملیز میں بچے جو ہے ون روم کوارٹر میں رہتے ہیں بعض میں جو ہے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بعض دھیاتوں میں رہتے ہیں تو ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے رہیش کا جو سلسلہ ہے پھر ہم اس ترتیب سے جو ہے اس کی موبلیٹی کا پروام بنائیں گے اب مثال کے طور پر آپ اس کو کپڑے دیتے ہیں تو اس کو ازار بن ڈالنے کی تربیت دیں اس کو جو ازار بن ڈالنے کے لیے ازار بن ڈانی ہے اس کو ہاتھ میں پکڑوائیں اس کا دھاگہ جو پیچھے لگا ہوتا ہے وہ ٹچ کروائیں اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ٹچ سسٹم ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ بچوں میں جو ہے ہر چیز وہ ٹچ کر کے وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہ کیا چیز ہے اب ہم آنکھوں والے جو ہے چیزوں کو دیکھ کے افضرب کر لیتے ہیں لیکن نابینہ افراد کو جب تک آپ کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں نہیں دیں گے وہ اس کو ٹٹولے گا نہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کرے گا تو اس کو کانسیپٹ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا تو اس کے بعد اس کو ازار بن ڈال کے دیں اور اس کا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں تاکہ وہ اسی موومنٹ میں اسی طرح وہ کاپی کرے اگر تو بچہ پارشل سائٹڈ ہے تو پھر تو کافی آسانی ہو جاتی ہے موبیلیٹی میں کیونکہ وہ تھوڑا بہت دیکھ سکتا ہے یعنی ایسے ایسے قریب سے دیکھ لیتا ہے لیکن جو ٹوٹلی بلائنڈ ہے اس بچے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ والدہ کھو چاہیے کہ وہ ہر چیز جو اس کو انٹرڈیوز کروارہی ہے اس کو وہاں اس کو ٹچ کروائے اور وہ پرگرام جو ہے ٹچ والا اب جیسے آپ اس کو بیلی کے بارے میں بتانے جاتے ہیں تو بلی کا ایک مادل ہونا چاہیے اور وہ اس کو اچھی طرح سے ٹٹول کے اس کی ٹانگیں محسوس کرے اس کا جسم اس کا مو سارا کچھ اور اگر چھوٹا بچہ ہو تو فیزیکلی بھی اگر اس کو دکھا کے ٹچ کروا دیں تو اس میں کوئی کبات نہیں اسی طرح بکری ہے یا بھیڑ ہے جو چیزیں نقصان دے نہیں ہیں تو آپ ان کو اس کا بچے کا واشروم میں بچے کو لے جائیں جب اس کو بتائیں کہ جب آپ کو طلب ہو واشروم کی تو آپ جو ہے اپنی والدہ سے کہیں اور والدہ ان کو لے کے جائے باتھروم کا جو ہے جتنے بھی سائز کا ہو چوڑا لمبا اس کو ایک دفعہ ہاتھوں سے چلا کے پورا جو ہے انٹروڈیوز کروائیں اب اس کے بعد اس میں جو بھی اسیسریز رکھی ہوئی ہیں سب پہ ہاتھ لگوائیں تاکہ اس کو پتہ ہو اس کے ذہن میں ایک کانسپٹ بیٹھ جائے کہ فلان پوائنٹ پہ فلان چیز ہے تاکہ وہ ازیلی وہاں جائے اور واشروم یوز کرے اور اس کے بعد ہاتھ دوئے اور واپس باہر آ جائے اب اس کے علاوہ کمرے میں بھی جب وہ جائے تو اس کو کمرے کی جو ہے انٹروڈکشن کروائیں رائٹ لیفٹ ایسٹ ویسٹ اور نارت ساؤت یہ ساری سائیڈیں اس کو چیک کروائیں پھر کمرے میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ٹچ کروائیں اب پہلے چاروں دیواروں کو ٹچ کر کے اس طریقہ سے اس سے ہاتھ لگا کے ٹریلنگ کر کے اس کو جو ہے انٹروڈیوز کروائیں اس کے بعد پھر کراس کی شکل میں ایسے اور ایک دیوار سے دوسری دیوار پھر سامنے والی دیوار سے پیچھے والی دیوار تک اس کے بعد جو چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پہ اس میں میز یا کرسی ہے یا کوئی بیڈ پڑا ہوا ہے یا کوئی کبورڈ الماری ہے تو آپ اس کو ساری ون ٹوال جتنی چیزیں ہیں ہاتھ لگا کے محسوس کروائیں تاکہ اس کے ذہن میں ایک پکچر بیٹھ جائے اور نیکس ٹائم جب وہ اکیل آئے گا تو آسانی سے اس میں آ جائے گا اسی طریقہ سے جب اس نے کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے ہاتھ واش کروانے ہیں تو آپ اس کو نل دکھائیں اس کو دکھائیں کہ ایسے اس کو ٹیپ کو کھولنا ہے اور اس طریقہ سے ہاتھ دھونے ہیں پھر اس کو بند کر دینا ہے اب اسی طریقہ سے پھر جب اس کے کپڑے ہیں اس کی ایک پراپر جگہ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کے کپڑے یہاں لٹکے ہوئے ہیں ہینگر کے اوپر یا چارپائی پہ پڑے ہیں میز پہ پڑے ہیں کرسی پہ پڑے ہیں تو آپ اس کو دیں اور اس کو کوشش کریں ایک بار ہاتھ لگا کے اس کا فرنٹ اب مثلا شلوار کا فرنٹ کیا ہوگا جہاں سے ازار مند نکلا ہوا ہوگا اور کمیز کا فرنٹ کیا ہوگا جہاں سے آگے یہ بٹن ہیں اس کو ہاتھ لگوائیں تو اس طریقہ سے دونوں بازوز کو چیک کروائیں تو پھر وہ خود ایک دفعہ پہنائیں پھر وہ خود پہنیں اور اس طریقہ سے جو ہے اس کو بار بار کرنے سے وہ خود ٹرینڈ ہو جائے گا اسی طرح واش روم کی ٹریننگ میں بھی والدہ ایک دفعہ اس کی ہیلپ کرے انشاءاللہ بعد میں وہ خود ٹرینڈ ہو جائے گا اور بغیر کسی ہیلپ کے وہ سارا کام خود کرے گا انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا پھر آپ اس میں آپ اپنا استعمال کریں اب اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں بتانے والی انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا تاکہ بچہ ازیلی اپنی لائف گزار سکے اور اس کی زندگی میں جو سائٹ کی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں وہ ہم موبیلٹی کی ہیلپ سے ریموو کر سکیں اور آپ یقین کریں کہ آپ سسٹیمیٹیکلی اگر آپ یہ چیزیں اڈاپٹ کریں تو وہ صرف دیکھ نہیں سکے گا باقی ہر کام نارمل بندے کی طرح کرے گا تینکیو ویری مچ